پاکستان مسلم لی نون کے ایم این اے محترم جناح چودری نور الحسن تنویر صاحب میرے ساتھ ہیں چودری صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں چودری صاحب ایک بڑی کمیٹمنٹ کی تھی ایک تو مبارک بات بھی ایک دوسرے کو دی گئی تھی چودری صاحب پھر چلے بھی گئے تھے نون لگ میں نہیں کیا تھا چودری پریویز اللہی زدری صاحب سے بھی مل گئے زدری صاحب انہوں نے کہا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا یہ بڑے تنگ نظر ہے کافلی کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ دو باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے پاس جواب نہ ہو نا یا تو آپ اس کے اوپر پھر صرف مسکراتے ہیں یا پھر آپ کہتے ہیں انہا اللہ و انہا اللہ راجعون اگر تو یہ خبر سچی ہے چودری صاحب کی تو بہت افسوس کی بات ہے اور آپ دیکھیں گا انشاءاللہ جو عوام ہیں وہ اس حکومت سے تنگ ہیں اور چودری صاحب کو جب بھی الیکشن ہوں گے ان کو دن میں تارے نظر آئیں گے کیونکہ آمد تنداز جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت سے جان چھوٹے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رکھ کے پاکستان کو خدمت کرنا چاہتے ہیں کافلی والے تو ان کے پاس ایک موقع تھا جس میں اپنے گناہوں کی کفارہ ادا ہو جاتا اور عوام کی مرضی کے مطابق اس کی منشاہ کے مطابق ایک ظالم حکومت جس نے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ کیا اس سے جان چھوٹا تھی اگر تو فیلحال تو میں نہیں سمجھتا ابھی تک مجھے ہمیں کہا بھی گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر زیادہ کمٹ نہ کریں اور ہم انتظار کرتے ہیں ابھی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے فیر ان اپ کارل یا پرسو اس کے اوپر کمٹ کریں گے انشاءاللہ سر چلو اس پہ کمٹ کر دیتے ہیں کہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ جو تحریک ادم اعتماد عثمان بزدار صاحب کے خلاف رہے تھے یہ چودری پرویز الہی کے کہنے پہ ہم لائے تھے دیکھیں بات تو وہی ہے نا جو اگر ہم اگر ہم اس وقت رائٹ نو اگر یہ بات کریں کہ عمران جائے گا یا نہیں جائے گا تو میری نظر میں عمران خان پہلے جائے گا ساتھ ہی اس کے بزار بھی جائے گا ٹھیک ہے اور آنے والا جو ٹائم ہے وہ انشاءاللہ عوام کا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے پیپلز پارٹی کا ہے اور مجھے زرداری صاحب کی بڑی اچھی بات لگی پھر گزشتہ دن انہوں نے امارے اجلاس کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ بھئی بھائی بات یہ ہے کہ میں پکا آر ڈالتا ہوں جب ڈالتا ہوں اور انہوں نے ان کو صحیح پکا آر ڈالا ہے تو ان کی جو چیخیں آسمان تک جاتی ہیں وہ اس لیے ہی جا رہی ہیں کیونکہ یہ میچ ہاتھ چکے ہیں یہ ان کی وکٹیں اڑ چکی ہیں ان کے ساتھ ایم این ایس نہیں ہیں یہ اپنی حکومت نہ وفاق میں بچا سکیں گے نہ پنجاب میں بچا سکیں گے اور دونوں جگہ پہ جائے گی ان کی حکومت انشاءاللہ بات صحیح جس طرح لہر آیا گیا جس طرح بتایا گیا میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور بیرونی ہاتھ ہے بیرونی انویسمنٹ ہے یہاں کے لوگ ہیں آج حسد عمر صاحب نے آج جو ہے پواہ چودری صاحب نے مل کے جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کو یہ سارا کیا ہے کہ پوری جو ہے نا سارے یہ لوگ ملے ہوئے ہیں تحریک عدم اتباز بھی اس کی کڑی ہے اور نہ امران خان کی جان کو خطرہ ہے کیا کہیں گے سر بات یہ ہے کہ ہمارے دو انتہائی ذمہ دار لوگ ایک سابق وزیراعظم پاکستان ننافقہ کان عباسی صاحب اور دوسرے جناب عباسی صاحب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے ایسا خاطر ہے تو آپ اس کو قومی سمبلی میں لے کے آئیں وہاں پہ پیش کریں ہم جو ہے اس کو اس کے بیٹ کے اوپر اڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں تو میرے خیال میں جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کو فیل فور چاہیے کہ وہ خاطر دکھائیں اس میں اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ ان کے پاس جھوٹیاں نہ ہوا اور کوئی بات نہیں ہے اور جہاں تک رہے گئی قائد محمد نواز شیف کی تو میں تو ذاتی صحیح میں یہ بات کروں گا کہ اگر تو یہ تحریکیت میں اعتماد قائد نواز شیف کی کوششوں سے ہو رہی ہے تو پھر زبردست ہے وہ لوگ جو تانہ دیتے تھے کہ نواز شیف دعائی لینے کے لیے گیا ہے واپس نہیں آیا انشاءاللہ اللہ بمائے انجیکشن کے جو ہیں ان کے لیے وہ جو دعائی کا انہوں نے اندرام کیا ہے وہ بالکل زبردست کیا ہے سر آپ کو خود پتا ہے کہ وہ حالات کیونکہ آپ پولٹیکل ورکر رہے ہیں آپ کو سیاست کا پتا ہے امران خان صاحب کہ رہے ہیں بھٹو جیسی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے مزدور کی سازش آپ کو حالات آپ کو سب کچھ پتا ہے اور اس سے میں یہ بھی کہا اب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو بھٹو صاحب کے قاتل تھے یعنی کہ پی بلس پارڈی آج کی قیادت بلاول یہ وہ زب کیا کہیں گے آپ بلکل وہی بھٹو صاحب نے تو ایکنی پروگرام شروع کیا تھا بھٹو صاحب نے تو اسلامی سربراہی کانفرنس بنائی تھی بھٹو صاحب نے تو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا بھٹو صاحب نے تو تہتر کا آئین دیا تھا بھٹو صاحب نے تو جو اچھے کام کیے تھے جو ایز ای نیشنلسٹ جو لیڈر کرتے ہیں اور یہی صورتحال محمد نواز شریف کیا ہے انہوں نے بھٹو صاحب نے ایٹم پروگرام شروع کیا آپ نے اس کا ایٹمی پروگرام کو اس کے منطقی انجام تک پچھا کے آپ نے اس کے ایٹمی دباکے کیے ان کے خلاف تو بات سمجھ آتی ہے کہ جی سادش ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے کاملکو قوم کے لیے جو ان کے خلاف سادش ہو گئی ہے انہوں نے تو کشمیر کا سعودہ کیا ہے انڈیا کے اوپر جو انہوں نے بات تک نہیں کی انہوں نے کونسا ایسا کارنامہ کیا ہے جس کو انہوں نے منع کیا ہو اور اس کے خلاف سادش ہو گئی ہو یہ بات سوائے جھوٹ کے اور کوئی بات نہیں ہے نواز شریف جو تھا وہ تو ان کے خلاف تو یہ بات تھی کہ وہ پاکستان نے اسلامی نظام لے کے آ رہا ہے شریعت بن لے کے آ رہا ہے اس کا راستہ رکھا گیا نواز شریف نے تو ایٹمی دھواکے کی ہے پھر نواز شریف جو ہے وہ سی پیک لے کے آ رہا ہے ان کی مخالفت تو سمجھ آتی ہے کہ مخالفت کر رہا ہوگا انہوں نے بھائی صاحب نے کیا کیا ہے جو ان کے خلاف سادش ہو گئی ہے اپنا آرمی سادش ہو گئی ہے کس وجہ سے کونسا ایسا کارنامہ ہے جو انہوں نے سارا انجام دیا ملک و قوم کے لیے اور وہ نہیں دینا چاہیے تھا اور لوگوں کو پسند نہیں ہے انٹرنیشنل اس کے اوپر تو وہ سادش ہو گئی ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ فغانستان کے نہ کشمیر میں نہ پاکستان میں نہ کہیں اور میں نہ یہ تینوں میں ہے نہ تیرا میں ہے اور بات کرتے ہیں انہوں نے اپنا کوئی کہتے ہیں پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا نہ ان کے پاس کوئی سیحت ہے ان کی نہ کوئی بات ہے یہ آپ تو کہہ رہے دیگے جی میں اپنا میں امریکہ کا دورہ کر کے آیا ہوں اور نائنٹی ٹو کی طرح کے بعد جو ہے اب میں ورڈ کپ جیت کے آیا ہوں یہ وہ ورڈ کپ تھا یہ معاشوائے معاشوائے ایسے ہی باتیں کرنے کے نا اور کچھ نہیں ہے یہ میدان میں ہارگے ہوئے ہیں قومی سملی میں ان کی افصریت ختم ہو گئی ہوئی ہے پنجاب میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور انہوں نے مہنگائی بیت آشا کیا ہے لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ امران کی قومت ختم کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عوام کی دعاوں کو قبول کیا ہے ان کو منظور کیا ہے اور وہ جو ہے اس سے جان شروعا رہا ہے اللہ پاک ہمارے اب آزادانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ اسٹبلشمنٹ نیوٹرل ہے اسٹبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے آپ بھی چودری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹبلشمنٹ نیوٹرل ہے انہوں نے پہلے نیوٹرل ایمپائر کی بات کرتے تھے کیا کہیں گے چودری صاحب دیکھیں جہاں تک ہے نا ہماری اسٹبلشمنٹ کی بات وہ ہمارا پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کے لیے وہ دن رات جو ہے نا وہ اس کی حفاظت کرنے وارے لوگ ہیں اگر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ صبح سے شام تک ان کو اس میں کیوں گسیت رہے ہیں آپ مجھے آپ مجھے بتا دیں ان کا آپ بار بار تذکرہ کیوں کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حکومت چلانا حکومت بنانا عوام کا کام ہے اور عوام جو ہے جس کو منتقب کریں ہنڈری اگر وہ اپنے آپ کو اس سے دور کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے نہ کہ ہم صبح سے لے کے شام تک جو ہیں انہیں کی طرف دیکھتے رہیں ایسی عرقزیں آپ آئین اور قانون کے مطابق جو ہیں وہ چلیں جو آئین کہتا ہے ویسے ہو آئین کے مطابق ہم نے جمہوری طریقے سے آپ کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا جن لوگوں نے آپ کے اوپر پہلے اعتماد کیا تھا وہی لوگ آپ کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کیا یوکے میں اور دوسری جتنی بھی جمہوری ممالک ہے وہاں پہ عدم اعتماد نہیں ہوتی کیا ان کی پارٹی لوگ جو ہیں ان کے خلاف وہ نہیں دیتے دوسرا لیڈر آئے جاتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں عمران خان غیر مقبول ہے اور نہیں چلا رہا اگر آپ کے پاس اخصریت ہے کوئی دوسرا لیڈر لے ہیں اگر آپ کے پاس اخصریت ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں اخصریت تو ہٹ جائیں بڑی مہربانی مہترم جناب جوزی صاحب آپ نے ٹائم دیا ناظرین سے قریب دیو جاست اللہ حافظ